جمہوریت ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے پاکستان کو بہت ایک ریٹیکل ٹائم میں لیڈ کیا آرمی انٹروینشن کے ذریعے اقتدار میں آئے اور الیکشن کرا کے جمہوریت کا راستہ ہموار کیا ان کے بہت سے نقاد بھی ہیں اور ایڈمائر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائر پرویز مشرف سلام علیکم جنرل پاک تینکیو ویری مچ آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں ٹی ٹائی اور حکومت کی جو ٹینشن چل رہی ہے آپ ان حالات کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں میں ظاہر ہے اس حالات کا تو حکومتی کو ذمہ دار چھراتا ہوں کیونکہ پہلی چیز تو سب سے امپورٹن جو ان کا کام ہے ان کی ڈیوٹی ہے فرض بنتا ہے ان کا وہ ملک چلانا اچھی گورننس دینا اور اچھی گورننس کو میں نے قیدہ فرڈیفائن کیا ہے کہ عوام کو خوشحالی دینا اور ملک کو ترقی دینا اب اگر دیکھا جائے تو نہ عوام کو خوشحالی دے رہے ہیں عوام کی تو بدھال ترین زندگی ہو گئی ہے اور ملک میں کوئی ترقی آتی منصوبے نہیں لگ رہے ہیں اوڈر دین یہ میٹرو اور اورنج ٹرین وغیرہ اس کے علاوہ تو یہ جو سی پیک منصوبہ ہے کیا اس کا کریڈٹ آپ گورنمنٹ کو نہیں دیتے ہیں یہ میرا ایڈیا تھا دوہزار چار میں دوہزار چار میں میں نے پریزیڈنٹ ہو جن ٹاو کے جا کر کہا تھا کہ ہمیں لیٹس کرییٹ ان ایٹھ ونڈر آف دی ورلڈ گوادر کو لنک وید چائنا وید شنک یانگ فور ریل روڈ ریل اویل گیس اور یہ انٹرنیٹ فیسیلیٹی اب اس کی مچوریٹی ابھی ہوئی ہے اور میں اس حد تک اس گورنمنٹ کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے یہ سی پیک کو مچور کیا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت امپورٹن ہے کیونکہ وہی چیز جو بہت اس میں پوٹنشل ہے اسی کو اگر امپلیمنٹیشن اچھی نہیں ہوئی اس کی تو وہی کمزوری میں تبدیل ہو جائے گی آپ نے کہا کہ امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے جنرل صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو پاکستان کی جو پولیٹکس کے حالات ہیں جو پاکستان کے حالات ہیں آج بھی جا سکے ہم نے ابھی بھی ڈسکس کیا جو اسلامباد بند کرنے جا رہے ہیں پہلے ہی وہاں پہ تینشن سٹارٹ ہو گئی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران قان اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ مل کر گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں بلکل میرے خیال میں تو گورنمنٹ نظر جو آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ ہوتی یہی ہے کہ گورنمنٹ گھبرائی بھی ہے کیونکہ جس طریقے سے وہ ایکشن لے رہے ہیں جس طریقے سے لوگوں کو پکڑ کے بند کر رہے ہیں جس طریقے سے عورتوں پہ اور یوت پہ انہوں نے لاتھی چارج وغیرہ کر دیا کل اس کی وجہ سے یہ اسکلیٹ ہو گیا معاملہ یہ تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ گھبرائی میں ہے لیکن بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن پر سٹیٹ کو اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے جیسا کہ آپ کے دور میں لال مسجد کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہیں دیکھیں آلٹیمیٹ اصل میں ہمیں یہ ریالائز کرنا چاہیے سب کو اور میڈیا کو بھی کہ آپ ٹیسٹ جو ہے ایک حکومت کا اس کی وہی جو میں نے بتایا ہے اس کی پرفارمنس اس کی گورننس اور وہ ہے عوام کی خوشحالی ملک کی ترقی جو حکومت یہ ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی نہیں دے رہی ہے اور مس گورننس کر رہی ہے اور انٹرنیشنلی بھی اور ریجنلی بھی ہمیں سنبھال نہیں سکری ہے پاکستان کو تو اس کو کوئی حق پھر نہیں پہنچتا کہ اگر ایجیٹیشن ہو جو ہوگی کیونکہ آپ مس گورن کر رہے ہیں اس کو اتنی سختی سے دبائے جائے وہ تو ہوگی پھر یہ ڈیموکرائٹک تقاضی ہے تو اس کے بیسٹ جو اگر کوئی کیریکٹر والے لوگ ہوں وہ تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے انہیں دیکھ لینا چاہیے کہ بھائی ابھی وہ ملک میں نئی پرفارم کر سک رہے ہیں ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے جو سب سے بڑی بات ہے دوسری عوام ڈیمانڈ کر رہی ہے تبدیلی تو خود چلے جانا چاہیے لیکن وہ نظام پاکستان میں انفورچنٹری ہے نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو احتساب اس طرح سے سڑکوں پہ ہونا چاہیے ہیں دیکھیں جب کوئی کسی کو سولیوشن نہ ملے کوٹس ہیں کوٹس میں سولیوشن ملنا چاہیے سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ نے تو لارجر بینچ بناتی ہے پیناما لیگ سے پہلے جو ایکسپیرینس ہے کورٹس کا انفورچنٹری الیکشن کمیشن کا وہ اتنا خراب ہے لوگوں کو ٹرسٹ ہٹ گیا ہے ٹرسٹ ہٹ گیا ہے جسٹس ملتی نہیں ہے ان کو کوئی دیڈونٹ ٹرسٹ جوڈیشری الیکشن کمیشن دوہزار تیرہ میں سب کہہ رہے ہیں دانلی ہوئی ہے اور بالکل سوفیصد دانلی ہوئی ہے there is no doubt اب اس میں الیکشن کمیشن کو دیکھیں خوش بھی نہیں کر رہی وہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری ہے کونسٹیٹوشن کا تو یہاں پیناما لیگز آ گیا ہے بھائی یہ الیکشن کمیشن کیا سو رہی ہے کوٹس ہیں دسکوالیفائی ہوتا ہے انسان سٹریٹ بھی دسکوالیفائی ہوتا ہے بھائی یہ اتنی تو دانلی تو تھوڑی سی بھی ہو تو اس سے دسکوالیفائی ہونا چاہیے بکوز وہ ادھر صادق اور امین نہیں ہے لیکن یہاں تو اتنی گڑھ بڑھ ہے کہ صادق اور امین یہ سارے ہیں جتنے پانچ سو بیٹھے میں ہیں سٹینڈرٹ میں میں نہیں ہوں بائی دوئے مجھے بہن کیا ہے کہ میں صادق اور امین نہیں ہوں تو میں اکیلا میں صادق اور امین نہیں ہوں باقی سب جو اسمبلیز میں بیٹھے میں سب یہ صادق اور امین بیٹھے میں تو یہ کہاں ہے بھائی کہاں جسٹس کدھر ہے ملک اور عمام بدحال ہے تو لہٰذا کوئی حق نہیں بنتا اس حکومت کو رہنے کا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب دھر جانا چاہیے مطلب فرنکلی جانا چاہیے دیکھیں میں نے 2008 میں ریزائن کیا کیوں ریزائن میں نے کر دیا کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ پیپلز پارٹی الیکٹ ہو گئی ہے ان کی گورنمنٹ آ گئی ہے ان کی اسیمبلی میں سینٹ میں سارے یہ آ گئے ہیں تو میرا کیا کام رہا پریزیڈنٹ ایز ای پریزیڈنٹ میں ایک فیگر ہیڈ پریزیڈنٹ بنا رہا ہوں جو اسیمبلی میں مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں اور میرے سے کوئی رائے نہیں لے رہا ہے میری کوئی اپینین ہے نہیں ہوگی نہیں کوئی ان میرے سے پوچھے گا نہیں تو میری کیا ضرورت ہے میرے میں کوئی ایگو نہیں ہے کہ میں مہاں پیلیس میں آلی شان پیلیس میں بیٹھا رہا ہوں میں خوش ہوں اپنے گھر میں خوش ہوں میں نے ریزائن کر دیا جنرل سب تو کیا ایسے کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر تھا یا کیا ایسے عوامل تھے جن کی وجہ سے آپ کو ریزائن کرنا پڑا نہیں نہیں کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں تھا انٹرنیشنلی تو اگر میں کوشش کرتا تو میں بھی میں انچور کرتا کہ میں پریزیڈنٹ رہا ہوں لیکن مجھے دیکھیں انٹرنیشنلی میں کوئی مجھے حوث نہیں ہے کہ میں مہاں پریزیڈنٹ بنا بیٹھا رہا ہوں پریزیڈنٹ میں بنوں گا میں پریم منسٹر میں ملک چلاوں گا اگر میں ملک کو اچھا چلا سکرہوں اور ملک کو ترقی دے رہا ہوں اور عوام کو حشحالی دے رہا ہوں پھر میرے کام ہے وہاں وہ میں کروں گا خاص طور پر غریب عوام کے لیے میں کروں گا لیکن اگر میں وہ نہیں کر سکرہوں تو مجھے چلا جانا چاہیے بسیقل یہ تھا بلکل میرے پر کوئی پریشر نہیں تھا بلکہ میں پریشر ڈلوا سکتا تھا باہر سے بالکل میں ڈلوا سکتا تھا اور ان کا خیال بھی پہلے یہی تھا کہ میں پریزیڈنٹ ہوں اور بے نظیر پرائیم منسٹر بن جائیں اور یہ بڑا اچھی کامبینیشن ہوگی وغیرہ نہیں لیکن نہیں اب وہاں پی ایم ایل کیو جو میری مجھے سپورٹ کرتی تھی پولٹیکل پارٹی وہ ہار گئی پیپلز پارٹی جیت گئی ادھر آ گئے پھر وہ جو آپ نے دیکھا ہی کیا کچھ ہوا زرداری صاحب یہ وہ تو میرا کوئی رولی نہیں ہے جی ناظرین گفتگو کا سلسلہ جا رہی ہے لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے ریٹائر جنرل مشرف صاحب سے بہت سارے انٹیویوز دیکھیں جن میں آپ کے یہ الفاظ تھے کہ میں محترمہ بنظیر بھٹو کو اور میاں نواز شریف کو کبھی پاکستان آنے نہیں دوں گا تو کیا حالات تھے جن کی وجہ سے ان کو واپس بھی بلانا پڑا اور پھر این آر او بھی ہوا میں نے دو ہزار ساتھ میں دیکھا کہ میری پاپلیریٹی نیچے گئی جب پاپلیریٹی نیچے جاتی ہے تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ اب وہ جو ڈیل جو ہوئی ہے اس کی وائلیشن ہوئی وہ بینظیر آگئی انہیں نہیں آنا تھا ڈیل میں ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ غدداری کس نے کی انہوں نے وائلیٹ کی ہے ڈیل وائلیٹ کی اب اسے غدداری کہنے ہیں اسے جھوٹ کہنے ہیں اس کو جو کچھ کہیں آپ تو وہ انہوں نے کیا اور وہ جب آئیں تو پریشر ضرور پڑا کہ یہ نواز شریف کو بھی آنا چاہیے کیونکہ وہ ایرینمنٹ یہی تھا کہ دونوں ہی نہیں آئیں گے تو حالات کچھ حصل میں بدل جاتے ہیں کچھ جب میں نے وہ سٹیٹمنٹ دی تھی اس وقت میں پوپلیریٹی میں تھا میں یہ انچور کر سکتا تھا اب میری پوپلیریٹی ڈاؤن ہو گئی ہے میں یہ نہیں انچور کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پھر ہر چیز تبدیل ہو گئی پھر میں چھوڑ کے چلا گیا لیکن میرا کام نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور طائر القادری مزید پریشر بلٹ اپ کرنے میں کامیاب اگر ہو جاتے ہیں تو پھر انجام کیا ہے اس ساری صورتحال کا یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کہا سادیا انجام کہہ نہیں سکتے ہیں مطلب ہم نے دیکھا ہے ان کا جو دھرنے انہوں نے کیا ہے اس میں لاکھ لوگ آئے اور تین چار مہینے بیٹھی بھی گئے اور پھر اٹھ کر چلے گئے تو ہوا کچھ نہیں اس کا نتیجہ جو نتیجہ جو اس کے لیے ہی آئے تھے جو یہ کہہ رہے تھے ہمیں تبدیلی لائیں گے ہمیں اس کو نکال دیں گے حکومت کو بغیرہ بغیرہ یہی کہہ رہے تھے نا وہ تو نہیں اچیو کیا انہوں نے تو وہ اچیو کیے بغیر چلے گئے تو پھر ظاہر ہے وہ جب دیکھیں آپ تو اس کا نقصان ملک کو ضرور ہوا چار مہینے کی ایجیٹیشن سے ہوتا ہے اب یہ دوبارہ آئے ہیں اب یہ حق بھی ان کا بنتا ہے کیونکہ وہی بات مس گووننس ہو رہی ہے عوام بدحال ہے ملک میں ترقی نہیں ہے ملک میں ترکی نہیں ہے تو کیا کرے یہ کوئی قوم کیا کرے چیکس اور بیلنسز ہیں نہیں کونسٹیٹوشنل کوئی نہیں ہے لوگ فوج کی طرف بھاگتے ہیں فوج آکر کرے فوج کیوں کرے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کو فوج کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے تو فوج آپ کی یہ پریدکشن ہے کہ آپ فوج انٹرفیر نہیں کرے گی لیکھیں فوج انٹرفیر کرتے ہیں فوج مارشل لاہ نہیں لگائے میرا نہیں خیال ہے کیونکہ مارشل لاہ کے دور دورہ نہیں ہے لیکن تبدیلی اگر آتی ہے تو یہ سپریم کورٹ کو سونا نہیں چاہیے سپریم کورٹ لائے انٹرم گورنمنٹ آ سکتی ہے بلکل یہ کونسٹیٹوشنل ہوگا ارینجمنٹ کونسٹیٹوشنل ہوگا اور اس کو آنا چاہیے اور اس کو بس صرف اگر کچھ ایمنڈمنٹ چاہیے چاہیے کوئی سپریم کورٹ کی فیصلہ چاہیے اس پہ وہ یہ کہ وہ تین مہینے کے لیے نہیں زیادہ عرصے کے لیے آنا چاہیے تاکہ وہ ملک کو صدارے ملک کو پٹھری پہ چڑھائے واپس اس کے لیے تین مہینے ظاہر ہے وہ تین مہینے میں اگر الیکشن ہوا تو یہی پھر آ جائیں گے اور اور فورس کے ساتھ آ جائیں گے وہ پیپلز پارٹی والے اور ان کے جو لیٹر یہاں بیٹھے میں ہیں اور لندن میں بیٹھے یہ سب بسم اللہ گر کے کراچی پھر پہنچ جائیں گے اور پھر مسئیبت ہے پھر کب فوج کی پیچھے جائیں گے لوگ کہ بھائی کچھ کرو کہاں تک ہم یہ کھیل کھیلتے رہیں گے بھائی اس کو تبدیلی آنی چاہیے بلکل میں پورے حق میں ہوں تبدیلی آنی چاہیے شرف صاحب یہ بتائیں کہ آج کل جو پاکستان اور انڈیا کی تینشن چل رہی ہے پھر افغانستان پاکستان پہ حملے کر رہا ہے بھی ریسنٹلی کوئٹا کا واقعہ ہوا اور پھر یہ اگین جو عمران خان کا دھرنا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب کی ٹائننگ جو ہے وہ محض اتفاق ہے کیا اسے سی پیک افیکٹ نہیں ہوگا رائٹ سی پیک افیکٹ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن فوج نے اگر ذمہ داری سنبھالی ہے کہ سی پیک کو آگے چلنا چاہیے تو انشاءاللہ تعالی سی پیک آگے جائے گا اب رہا بات یہ کیا کارڈینیٹڈ نہیں میرا شیال میں کارڈینیٹڈ نہیں ہے یہ جو باہر سے جو کچھ ہو رہا ہے ہاں یہ افغانستان سائٹ سے اور ایسٹرن بارڈر پہ اور ویسٹرن بارڈر پہ جو ہوتا ہے اس کی کارڈینیٹڈ ضرور ہوتی ہوگی یہ انڈیا کرواتا ہوگا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ویسٹرن بارڈر پہ بلوچستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انڈیا افغانستان کے طرح کرواتا ہے انہوں نے ہمارے ٹیررس جو ہیں ان کو پولیٹیکل ایزائلم دے رہا ہیں انڈیا وغیرہ میں ان کو وہ یوز کرتے ہیں اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ افغان انٹیلیجنس جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں یہ ان کی را کے ساتھ بہت نیکسس ہے افغان انٹیلیجنس کا تو یہ اس نیکسس سے وہ سارا کچھ کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو یہ بات تو ہے لیکن سب سے بڑی ایشو جو ہے وہ اندرونی سٹیبلیٹی کنسولیڈیشن اچھی گورننس یہ اگر ہوگی تو کوئی بہرونی طاقت کی مجال نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی کچھ پنگا لے اب یہی میں لفظ استعمال کر سکتا ہوں ہمارے سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا ہم کوئی چھوٹے ملک ہیں بالکل ہمارے سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا لیکن جنرل صاحب یہ جو پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس اور انٹرنل جو معاملات ہیں یہ کیسے سلجیں گے کیونکہ یہ تو بہت ضروری ہے جب ایک ملک کی ایکانومی اس طرح سے اس پہ ایفیکٹ ہوگا روز دھرنے ہوں گے پروٹیسٹ ہوں گے تو وہ ملک کیسے ترقی کرے گا نائنٹی نائن میں جب میں آیا اس پت ملک کی ایکانومی کی حالت جو ابھی ہے اس سے دس گناہ خراب تھی ہم فیلڈ اور ڈیفالٹڈ سٹیٹ کہلائے جانے والے تھے ہماری ٹوٹل ٹریجوری میں چار سو ملین ڈالر یعنی ایک آدھے ارب ڈالر سے بھی کم پیسے پڑے ہوئے تھے جو لون جو ہمیں دینے پڑتے تھے ہر مہینے دوسرے مہینے اس کے لئے پیسے نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس ہم تو ٹیکنیکلی ڈیفالٹڈ تھے ہم یہ صورتیال تھی نائنٹی نائن میں اور میں واقعی میں دو ہزار تک جب میں آیا تو میں میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں سمجھتا تھا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں یہ ملک جو ہے یہ یہ سسٹینبل نہیں ہے میں یہ سمجھتا تھا پھر لیکن نیک نیتی سے کام شروع کیا کیابینٹ سیلیکٹ کی جو اماندار کیپبل لوگوں کی تھی اور میں نے دیکھا کہ دو ہزار دو ہزار ایک یہ تو پاکستان تو تبدیل ہونے لگا دو ہزار پانچ میں وہی پاکستان ہم این ایلیون کنٹریز میں ورلڈ بینک نے این ایلیون دنیا کے ایک برک فور ہے نا یہ بریزیل رشا انڈیا چائنہ پھر انہوں نے ایک نیکسٹ ایلیون کی لسٹ تکا لی دنیا کے پاکستان اس میں تھا یہ کیسے ہو گیا میں نے کچھ نہیں جادو کی چھڑی میرے پاس نہیں تھی نہ میں نے کوئی میں کوئی عرب پتی آدمی تھا کہ میں پاکستان کو پیسے دیتا میں نے صرف نیک نیتی سے گورننس کی ملک کی اپنی پوٹنشل اپنے ریسورسز ہیں ابھی بھی ہیں وہ کوئی نہیں لے جا سکتا ان ریسورسز کو استعمال کر کے اچھی گورننس پرابلم لیڈرشپ اور گوڈ گورننس جنرل صاحب آپ کے جانے کے بعد جو لوڈ شیڈنگ کا پاکستان کا حال ہے وہ سب کو پتا ہے تو اس حوالے سے کام کیوں نہیں ہوا دیکھیں جب میں گیا ہوں چھوڑ کے گیا ہوں دوہزار آٹھ میں انیس ہزار پانچ سو میگا ووٹ بجلی جنریشن کیپیسٹی پاکستان میں موجود تھی ٹھیک ہے وہ جنریشن کیپیسٹی ابھی بھی ہے ٹھیک ہے جی اب کتنا ہم جنریٹ کر رہے ہیں اس وقت میرے خیال میں چودہ ہزار یا تیرہ چودہ ہزار جنریٹ کر رہے ہیں تو وہ چھ ہزار میگا ووٹ کہاں ہے ٹھیک ہے تو یہ بات نہیں ہے بجلی کی کمی جنریشن کی کمی نہیں ہوا پرابلم ہمیں سمجھنا چاہیے کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ دو قسم کی بجلی پبلک سیکٹر جنریٹ کرتی ہے جو ڈیمز وغیرہ جو آپ کے بڑے بڑے ہیں منگلا ڈیم تربیلا ڈیم غازی بروتہ وغیرہ بڑے بڑے چیزیں پروجیکٹوں ہیں یہ پبلک سیکٹر کے ہیں حکومت کے ہیں اب ان کی مینٹننس شاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی اس پر پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی چارہ دار میگا ووٹ جنریٹن کے پیسٹری ہے وہ دو ہزار پر چل رہا ہے کیونکہ آپ اس کی دو جنریٹر بند پڑے میں ہیں آپ پیسے نہیں لگا رہے ہیں اس کو مینٹننس نہیں ہو رہی ہے نندی پور کا آپ کو پتا ہوگا کیا ہوگا ہے وہاں کیوں بند ہے جی نندی پور چلائے نا اس کو آپ کے قابلیت نہیں ہے چلائیں اس کو ٹھیک کریں اگر آپ کرپشن کر کے پیسے کمارے ہیں چوری کر رہے ہو تو وہ نوے عرب روپے خرچ ہو گئے ہیں اور وہ وہیں کہ زیرو میگا ووٹ ہمارے زمانے میں فل میگا ووٹ پہ پیسٹری پہ چل رہا تھا صحیح آپ نے کرپشن کی بات کی ابھی ریسنٹلی جو عمران خان صاحب الزامات لگا رہے ہیں شہباز شریف صاحب پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے درست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ پینما لیگز آئے ہیں اور اس میں کوئی بچہ بچہ بھی جانتا ہے لندن میں ان کے جو اپارٹمنٹس ہیں ان کے پراپٹیز میں بھی لندن سے آیا آپ ادرہ ٹیکسی والے سے پوچھ لیں وہ لے جائے گا آپ کو ان کے دکھائے گا یہ اس کا ہے وہ دکھا دے گا آپ کو کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر آپ چلی جائیں دی بل چوئی اور ان سب کے اچھا یہ بتائیں کہ پینما لیگز کے حوالے سے اپنے بات کی تحقیقات کیسے ہونی چاہیے کیونکہ آج بھی سپریم کورٹ نے لارجر بینک تو بنا دیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتصاب جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کمیٹی بن گیا جی کمیشن بن گیا جی وہ ادھر کورٹ میں فیصلہ تو ہوتا نہیں ہے آج تک کسی کسی کیس کا فیصلہ ہمارے سامنے آئے بڑے کیس کا فیصلہ ہی نہیں آتا تو کیا یہ جب ہی تو میں کہتا ہوں عدل اور انصاب ہے ہی نہیں بالکل ٹائملی جسٹس جو وقت پہ نہ ملے ہاں یہ کریں اور دو دن میں فیصلہ دیں جی تین چار دن میں چلو پھر تو بات ہے وہ فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے جب ہی تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نہیں کریں یہ حکومت کہتی ہے یہ نہیں کریں آپ کورٹ میں جائیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کورٹ میں گئی اور دس سال پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں ورنہ کبھی نہیں کہیں گے اگر وہ کورٹ دو دن میں دے دے تو یہ کبھی نہیں کہیں گے کورٹ میں لے کر جاؤ کیس کو کورٹ اگر فیصلہ نہیں کرتی یا جو بھی ہے آپ نے کہا کہ جسٹس کا جو نظام ہے وہ بہت سلو ہے پیپس پارٹی کی جو سلو ہے اور پولٹیسائزڈ ہے سلو بھی ہے پولٹیسائزڈ ہے کیا کرے آدمی پیپس پارٹی کا جو رول ہے پینما لیکس کے حوالے سے اور ان کی ظاہرہ کولیشن گورنمنٹ بھی ہے اس سے آپ متمن ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ اس کی وجہ ہے کیونکہ میرے خیال میں اگر حکومت یہ ہوا تو یہ بھی سب سے بری حالت ان کی ہوگی یہ بھی چھوڑا نہیں جائے گا یہ بچیں گے نہیں پر اس لئے کہتے ہیں کہ یہ حکومت چلتی رہے عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے پولٹیکل کیریئر کو کہاں دیکھتے ہیں یہ کہنا میرے لئے بڑا مشکل ہے نواز شریف کا تو پولٹیکل کیریئر ہی ہے پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں چوتھی دفعہ بھی بن جائیں گے اگر کچھ نہیں ہوا تبدیلی نہیں آئی تو یہ تو ملک کے لئے مجھے افسوس ہے کہ ملک میں کیا ہوگا یہ تباہی عمران خان کا جہاں تک ہے یہ کافی عرصے سے یہ ٹرائی کر رہے ہیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ان میں وہ پوٹنشل ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پبلک کو دراؤ کرنے کے لئے ایک پرسنیلٹی چاہیے ایک پلیٹ فارم چاہیے پرسنیلٹی اور پلیٹ فارم ہے تو پبلک دراؤ ہوگی تو ادھر سیچویشن یہ ضرور ہے کہ پرسنیلٹی بھی ہے پرسنیلٹی اور پرسنیلٹی لیکن عمران خان کو چانس تو ملتا ہے کیا پی کے میں کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلی آئی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پرسنیلٹی ہے پلیٹ فارم ہے لیکن ڈیلیوری بات جب آتی ہے تو وہاں وہ فیل ہوتے ہیں کے پی کے آپ نے بات کر دیئے دوسری ان کی باتیں ہیں کوئی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بھائی آپ فیوچر میں ملک کی بات کریں پاکستان کو چلانے کی بات کریں آپ بتائیں تو صحیح ذرا کیسے چلائیں گے آپ اس آج تک میں نے نہیں سنایا انہیں کبھی بتایا ہو کہ بھائی what is the program کس طریقے سے ملک چلتا ہے لیکن اس میں وہ اور آدمی کو openly سیکھنا بھی چاہیے سیکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے جس میں ایروگنس نہیں ہونی چاہیے ایک ایروگنٹ آدمی ہوں وہ سیکھتا نہیں ہے سیکھنے کے لیے دماغ کھلا ہونا چاہیے کہ سیکھوں گا میں دوسروں سے دوسرے زیادہ جانتے ہیں میرے سے تو ان سے میں سیکھوں گا اور پھر سیکھ کر میں ان سے بہتر ہو جاؤں لیکن اگر پہلی سے اگر آپ سوچیں گے میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنے مشیروں سے کچھ سیکھا ہے میرے خیال میں کوئی خاص مجھے جو جنرل فیڈبیک ہے وہ یہی ہے کہ بات ہی کسی کی نہیں سنتے ہیں اب نہیں چل رہے ہوتے ہیں جنرل فیڈبیک کی میں بات کروں جنرل صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کیوں لیگ جو ہے وہ اس کو بنایا تو کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ آپ کو چھوڑ گئے نہیں میں نے بنایا بلکل صحیح بات ہے اور انہوں نے اچھی پرفارمنس بھی کی ہے یہ بھی بات صحیح ہے گو لوگ کہتے ہیں دیں گے میرے تین سال پہلے بڑے اچھے تھے اگلے پانچ سال بہت خراب بہت خراب نہیں تھے اس دور میں بھی اگر دیکھیں جائیں ملک ترقی کی راہ پہ گمزن اور عوام کو خوشحالی مل رہی تھی ہر ایک جز پہ وہ ٹھیک چل رہا ہے لیکن اس کے بات چھوڑ کیوں گے آپ جو کہنے دیکھیں یہاں وہ جب ہارتا ہے نا آدمی پولٹیکلی تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں نظام کیا ہے وہ لوٹا گردی کا نظام ہے یہاں لوگ گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ فائدہ لینا چاہتے ہیں ان سے دوسرا اپنے آپ کو بچانے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ یہاں ایک ونڈکٹیونیس ونڈیٹا کے پولٹیکس ہوتی ہے نئی گورنمنٹ آئی وہ جناب اپنے آپننٹ کو ایف آئی آر پندرہ پندرہ ان کے اوپر ڈال رہی ہے ان کی زمین پٹھواری کو استعمال کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہی ہے ان کے کوٹس میں کیس جل رہے ہیں تھانوی میں پکڑے جا رہے ہیں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے تو یہ تھانا کچیری اور یہ جو جوڈیشری ہے پٹھواری ساری تھانا کچیری اور پٹھوار ان تین کو وہ استعمال کرتے ہیں وکٹمائز کرنے کی چوڈری برادران اور باقی لوگ تھے وہ اس لیے گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور کچھ کچھ آپ فائدے لینے کے لیے حکومت کے ساتھ جائے فائدہ فائدے مل جائیں گے کوئی ڈیویلپمنٹ میں اور یہ تو اس لیے گئے وہ ہی اگر مجھے یقین ہے کہ کوئی میں دوبارہ گورنمنٹ میں آؤں تو یہ سارے واپس آجائیں گے یہ نظام ہے لوٹا گردی کا نظام جی ناظرین گفتگو کا سلسلہ جا رہی ہے لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے ریٹائر جنرل مشرف صاحب سے جنرل صاحب اب بات کریں اگر ہم ایم کی تو الطاف حسین صاحب نے جو نعرے لگائے ایڈونٹ وانا ریپیٹ ایون اور کوئی بھی بندہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہے گا پھر اس کے بعد بھی ان کے بہت سارے متنازہ بیانات آتے رہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ راک ایجنٹ ہیں ہاں وہ نعرے اگر وغیرہ دیکھے جائیں تو وہ بہت ہی نیگیٹیو اور میں بلکل کسی پاکستانی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کریں لیکن وہ تو کہتے بھی نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہتے پھر وہ نہیں کہتے ہیں کہ میں ہندوستانی تھا ہوں اور رہوں گا وہ تھا ہم بھی میں بھی یہ ہی ہے میرے ساتھ بھی یہ ہے لیکن ہم نے تو اپنے سارے کچھ چھوڑ چاڑ کے آئے آئے ہیں ٹھیک ہے نا سب کچھ ہندوستان میں چھوڑ کے آئے ہیں اور یہ ہمارا گھر ہے اس کے لیے ہم نے تو سوچ سمجھ کے اپنی ساری لٹا کے آئے ہیں ہم نے کہاں جانا ہے ہم نے تو ادھر جانا ہے بلکل یہ بتائیں گے مکم کا فیوچر کیا ہے مکم مکم مفرشنیٹلی جو لفظ مکم ہے یہ اس کی فالوئنگ اس کی اس کی ایک چھاپ جسے کہنا چاہیے وہ کراچی میں تو دیفنیٹلی ہے اور کراچی اتنا بڑا شہر ہے بیس ملین دو کڑو ڈائی کروڑ کا شہر ہے اور سندھ کی اربان ایریا میں ان کی برینڈ جو ہے مکم برینڈ وہ چلتا ہے عوام میں آپ کسی کو پی ٹی آئی آئی انہوں نے کوشش کی ریجیکٹ ہو گئے کیا وجہ ہے جنرل صاحب اتنے ساری متنازع بات نے ہوئی لیکن مکم کی جو پاپولارٹی ہے اس کو ختم نہیں کر سکے کیونکہ ایتھنک بانڈ پہ جب کوئی ایتھنک کے لیے کوئی بھی شخص وکٹیمائز ہو نا اگر اسلام آباد کی آپ کے قبیلہ آپ کے لوگ اگر وکٹیمائز ہوں گے آپ بلکل ایک ہو جائیں گے کیونکہ آپ وکٹیمائز ہو رہے ہیں تو یہ اگر گروپ کو خام خام دیوار پہ مارا جائے ایلینیٹ کیا جائے یا ان کے خلاف ایکشنز ہو ان کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے جو باقی لوگوں کو ہو رہی ہے تو وہ یونائٹ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک ایتھنک پارٹی کی وجود میں آئی ہے کیونکہ یہ سیونٹیز میں جو ان کے ساتھ ہوا اس وجہ سے یہ ایک یونائٹ ہو کر ایک بن گئے اور وہ ہیں ابھی تک تیس سال سے چلے ہیں ابھی بھی ہیں وہی بانڈ ہے ان کا تو وہ چلتا ہے لیکن یہ ہی عجیب بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ایم کی ایم کے آپ نے پوچھا اربن سندھ میں تو یہ پولیٹیکل فورس یہ ہی ایک واحد ایک ہی پولیٹیکل فورس ہے اربن سندھ میں ایم کی ایم باہر چلے جائے کراچی کے تو ایم کی ایم گالی ہے ایم کی ایم کو لوگ گالییں دیتے ہیں بورا بھلا کہتے ہیں تو عجیبی سیچویشن ہے جو ایم کی ایم کی چھاپ ادھر ہے اتنی زبردست کہ وہ برینڈ نیم ہے اس کو ہٹائے نہیں جا سکرہ ہے کوئی نہیں کر سکرہ ہے اور ادھر باہر جائیں پاکستان میں کچھ بھی نہیں یا یہ بدترین تو اس میں صورتحال میں ان کو خود کو سوچنا ہے کہ یہ ایم کی ایم کو ایک پیراڈائم شفٹ میں جانا چاہیے ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے ایک نئی ویژن کی ضرورت ہے اچھا ایم کی جب بات کریں تو بارہ مہی کا واقعہ فوراً ذہن میں آتا ہے بارہ مہی کو جو کراچی میں ہوا بہت سارے ہلاکتیں بھی ہوئیں لوگ مرے زخمی ہوئے اور باقی بھی جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا ایک سیاسی جماعت جو ایم کی ایم ہے اس نے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا ذمہ دار کون تھا دیکھیں یہ اس میں بڑا یالک فہمیاں پیدا ہوئی ہوئی ہیں ایم کی ایم اس وقت وہ چیف جسٹس صاحب بھی درائے ہوئے تھے افتقار محمد چودری جو بدترین انسان ہیں ویسے جو اب پروو بھی ہو گیا وہ ایرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ جانا چاہ رہے تھے اب سڑک پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایم کی ایم کے جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے نہ ہو عورتیں اور بچے جب سڑک پہ بیٹھے ہو اچھا یہ یہ سٹارٹ بھی یہ چیف جسٹس صاحب نے سٹارٹ بھی نہیں لیا تھا ایرپورٹ سے تو ایرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے باتیں ہو رہی تھیں کہ بھئی آپ ہیلیکاپٹر میں بیٹھے چلے جائیں یا راستے سے نہ جائیں وہ راستے انہوں نے بلوک کی راستے تو یہ بات چیت ہی چل رہی تھی جب یہ فائرنگ ہوئی ہے ایم کی ایم والوں نے فائر کیوں کرنا ہے کس پہ کر رہا ہے یہاں سوچنے کی چیزیں ایک لاکھوں کے عورتیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں لیکن ایم کی ایم نے میڈیا ہاؤسز پہ بھی اٹیک کیا تھا ہم سب وہاں موجود تھے ہم نے خود دیکھا باقی بھی جو میڈیا دکھا رہا تھا وہاں پہ لائیو ہر چیز وہ تو ان ریکارڈ ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ ویڈے میڈیا ہاؤسز پہ انہوں نے کافی سارے نیجی ٹی وی چینلز جو ہیں ان کے دفتر جو ہیں وہاں پہ حملہ ہوا ایک لاکھ لوگ بیٹھا بائے تو انہوں نے آتی انہوں نے میڈیا پہ اٹیک کر دیا یا بعد میں ہوگا یہ یا فائرنگ بائنگ ہوگی اس کے بعد یہ انسیڈنٹس ہوئے تو بات یہ ہے کہ کس نے انیشییٹ کیے فائرنگ کیونکہ جب یہ چارج ایٹمسفیر ہونا اس میں اکتھا آواز بھی آ جائے نا تو جیر ہو جاتا ہے اور سپیشلی اگر لوگ ویپنز کر رہے ہیں تو یہ سیچویشن تھی لیکن آپ کی حکومت تھی اس وقت تو آپ اس حوالے سے اس کو اس سیچویشن کو کیسے دیکھنے کیا حکومت ذمہ دار نہیں تھی ان سارے واقعات نہیں نہیں حکومت کیا حکومت ویسے تو ہر چیز کے ذمہ دار ہوتی ہے بلکل لیکن جب یہ چیزیں اس قسم کی چیزوں میں پتہ نہیں ہوتا ہے جب جیسے میں کہا رہا ہوں کہ لاکھ آدمی ادھر بیٹھا بائے اور ادھر ٹینشن ہوئی اور کوئی اقدم سے کوئی فائرنگ ہوئی ہے اور وہ یہ اس کا کہاں سے کس نے فائر شروع کس نے کیا اور کون کس پہ فائر کر رہا ہے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں سے افتغار محمد چیز چودیز آپ تو چلے بھی نہیں ہیں وہاں سے پاکستان اور انڈیا کی جو حالیہ تینشن چل رہی ہے اس کے اوپر بات کریں انہوں نے ہمارے سفارتکار کو گرفتار بکیا اور پھر ناپسندیدہ قرار دے کر چوبیس گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنے کا بھی کہہ دیا جب ان کا دل چاہتا ہے وہ ہمارے فنکاروں کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ انڈیا سے چلے جائیں تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس پہ اگر ہم مسئلہ کشمیر پہ بھی بات کریں تو آپ نے بارہا کہا ہے آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کے دور میں واجپائی صاحب کے ساتھ اور پھر منموہن سنگھ کے ساتھ مسئلہ کشمیر میں کافی پیشرفت ہوئی تھی اور وہ حل ہونے کے قریب تھا تو فارمولا کیا تھا اور وہ کیوں فیل ہوا منموہن سنگھ صاحب نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ دوہزار سات میں پاکستان آئیں گے اور جب پاکستان آئیں گے تو ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر کوئی پیس کریٹی نہیں ہوئی تین ایشوز تھے سرکریک سیاچین اور کشمیر ان میں سے ایک دو پہ کم از کم ہمیں سائن کر دینا چاہیے اور وہ اگری کر لیا تھا ہم نے تو وہ انفورچنٹی دوہزار سات میں کسی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا وہ نہیں آتے یا تو وہ سوچا انہوں نے کہ میری پاپلیرٹی نیچے چلی گیا یہ گراف تو اس وقت نہیں جانا چاہیے تو وہ نہیں آئے اور پھر وہ خود بھی ہار گئے تو وہ جو فلیٹنگ آپورچنٹی ہوتی ہے جس کو گراسپ کر لینا چاہیے وہ نکل گئی اب نکل گئی جی جنرل سب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین دوبائی سٹوڈیوز سے سادیہ آباسی کو اجازت دیجئے اللہ نگوان